بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے احساس پروگرام کی وہ سوال جو آپ نے سینڈ فرمائے ہے کہ وسیلہ تعلیم کے حوالے سے اور اگلی قسط کب آئے گی اور جن کے اکاؤنٹ ختم ہوگے بند ہوگے ان کا کیا طریقہ کار ہوگا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سوال ہے کہ میرے کتنے بچے احساس وسیلہ تعلیم میں درج ہیں جواب آپ کے پانچ بچے ساس تعلیمی وظائفے میں اندراج ہو چکے ہیں تین بچے سہمائی میں اندراج ہوئے تھے اور ان کا وظیفہ اگلے ماہ کی آخر میں جاری ہوگا اور آپ دو بچے روان سال ماہی میں بھی اندراج ہوئے تھے ان کا وظیفہ مارچ کی آخری تاریخ میں جاری ہوگا اور ادائیگی بچوں کی ستر فیصد حاضری پر ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ انشاءاللہ اندہ ماہ بھی قسط آئے گی جس میں بچوں کی پیمنٹ وغیرہ بھی کی جائے گی احساس کی اگلی قسط جو ہے اگلے سال جنوری تا جون تک جاری کی جائے گی تو اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جنوری سے نئی قسط بارہ ہزار کی شروع ہو جائے گی جو آپ اپنے قریبی سنٹر سے وصول کر سکیں گے ایک سوال کیا گیا میری ایک عزیزہ پہلے دو تین بار احساس کفالت کی رقم وصول کر چکی ہے مگر اب کی بار ان کے شناسی کارڈ کے نمبر پر یہ میسج آ رہا ہے کہ آپ احساس سروے میں اندراج ہی نہیں جواب عطا فرما دیں جواب آپ کی عزیزہ کے اندراج ہمارے نئے سروے میں نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا اکاؤنٹ منقطع یعنی ختم کر دیا گیا ہے ان سے التماس ہے کہ قریبی ہی احساس دفتر جا کر رجوع کر کے اپنے شناسی کارڈ کا اندراج مکمل کروائیں تاکہ نئے سروے کے تاحت ان کی اہلیت کا تعین ہو سکے آج جمعہ کا دن ہے انشاءاللہ دروش شریف کی فضیلت کے حوالے سے سنیں گے کہ دروش شریف سے کیا مرکات حاصل ہوتی ہیں نمبر ایک اللہ پاک حکم کی تعمیل ہوتی ہے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے دس درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے لئے دس نیکیں لکھی جاتی ہیں اور اس کے لئے اس کے گناہ مٹا دیا جاتے ہیں دعا سے پہلے دروش شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کے بیس ہے نمبر ساتھ کے دروش شریف پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے نمبر آٹھ کے دروش شریف پڑھنا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے نمبر نو دروش شریف کے ذریعے اللہ پاک بندے کے غموں کو دور کرتا ہے نمبر دس دروش شریف پڑھنے کے بیس بندہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کرے گا نمبر گیارہ کے دروش شریف تانگ دست کے لیے صدقی کا قائم مقام ہے نمبر بارہ حضور پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے مجھ پر قصر سے دروش شریف پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر دروش شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کیلئے مغفرت ہے اس سواب کی نیسے پہلے دروش شریف پڑھ لیجئے اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے رہیں انشاءاللہ ہم احساس پروگرام کے حوالے سے اور خدمت کارڈ کے حوالے سے ہم قدم پروگرام کے حوالے سے نیو اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہتے ہیں دستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر فرمائے کریں تاکہ ان کے معلومات میں بھی اضافہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخر میں بھلائیں تاکہ ان کے معلومات میں السلام علیکم